جب رات گزر رہی ہوتی ہے رات کا کچھ حصہ واقعی رہ جاتا ہے فجر کی ازانوں سے پہلے کچھ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ پاک کی طرف سے تین اعلان ہوتے ہیں اور وہ تین اعلان اللہ پاک اپنے بندوں کے لئے کرتا ہے اپنے پیارے اور اپنے خاص بندوں کے لئے جو اسے پکارنا چاہتے ہیں اس کو اپنی مدد کے لئے بلانا چاہتے ہیں اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں گڑ گڑا کے اس سے مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر رات میں جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے یعنی جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ پاک پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں اللہ عزوجل خود فرما رہا ہے پہلے آسمانوں پر تشریف لا کے اے میرے بندوں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں اور دوسرا اعلان اللہ پاک یہ کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں اپنی زندگی کا سوال رزق کا سوال نعمتوں کا سوال راحت کا سوال چین کا سوال اپنی خواہشات کا سوال اپنے سکون کا سوال اپنی خوشی کا سوال اللہ عزوجل اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں میں اپنے بندے کو نواز دوں اور تیسرا اعلان اللہ پاک یہ کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے بکشیش طلب کرے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے یہ تین اعلان اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں خود اللہ و زوجل یہ اعلان کرتا ہے اور یہ اعلان ہر رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کر دوں دوستو اور بہنوں اگر آپ لوگ دعاوں کی قبولیت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں اس سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور فجر کی ازانوں سے پہلے اٹھیں تحجد کے کچھ نحافل ادا کریں اور اللہ پاک سے مانگیں دیکھیں وہ کیسے آپ کو عطا کرتا ہے وہ تو ضرور عطا کرے گا کیونکہ وہ خود اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا تو اپنی حاجتیں اپنے سوال اللہ کے سامنے رکھیں وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے وہ عطا کرنے والا ہے وہ غفور الرحیم ہے تو رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کریں اور تحجد کی نماز پڑھیں اور اللہ پاک سے جو مانگنا ہے مانگیں